اسلام علیکم ناظرین شکستان چینل پر آپ سم مسلمان بھائیوں اور بینوں کو خوش آمدید ناظرین بینہ کوئی دیر کی یہ چلنے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی وڈیو تیرے آگئے یو ہی دبے لچے فسحار رب کے بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے عرب کے بڑے 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 فسیب بلیق براغت تے مہر فسات تے مہر حضور تے گونہ سیترکار کو پہ بنجو حضور تے بارے جڑا گال کرنے سی سر لہا دے رکھنے سمسان نبید قسطہ کو حرامی آکنا رب کی سننا تے سوابے عام بندے بستے قانون اگر ہے تا جیڑا بندہ جان دے ہوئے بغستا کی کرے جیڑا مولوی بھی ہوئے آلن بھی ہوئے آپ کو اخوابے مختی بھی اخوابے والنبی کو پھونکے اندھی سزادہ بڑھ دبل ہے وہ ہے کہ بھاری تنگو والٹنگو واللہ آؤ والٹنگو والچوکے تنگو دنیا کو پتہ لگے بھی عام بندے بستے بھی پانسی ہے جیڑا جان دے ہوئے پھونکے ہوں کو پانسی ہوتے پانسی ہے نبی پر پھونکے کراچی کا مجھول و نصب مفتی تیرا نصب کمی نامعلوم ہوتا ہے خواجہ معیدین چشتی اور صدق کو آزمایا تھا مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے وہ ٹاپک سے بات کر جائے گی بتانا صرف یہ ہے یہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخی رسول قرار دے رہے ہیں اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے میں اس بحث میں نہیں جا رہا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ مہیندین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخ خانہ لگ استعمال کی ہیں اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے دیکھئے میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے میں نے کہا قرآن میں گریمر کے لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں مصنف حکیم رمہ مفتی احمد یار خان نعیمی یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نہوی قائدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں اب دیکھیں قرآن کا عام قائدہ ہے لیکن قرآن میں لکھا ہے اور تیسری مثال وہی دیئے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی یہ بھی انہوں نے مثال دی اب میں پوری بارت دوبارہ پڑھتا ہوں یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نہوی قائدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نہوی قائدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں بظاہر گرائمر کے لحاظ سے غلط ہیں تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کے لفظ لگا دیا تھا تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا لیکن بعد میں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے بریلوی کے ان عالم کی عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دے اور میں نے تو ان الفاظ سے طعبہ کر لی ان عالم نے تو طعبہ بھی نہیں کیا تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے طعبہ کیا بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا اس لیے کہ آپ انپڑ تھے اب آپ دیکھیں انہوں نے تو آپ کے لیے انپڑ کلز استعمال کیا میں نے تو انپڑ کلز بھی استعمال نہیں کیا دوبارہ میں ان کے الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انپڑ تھے اور پھر آگے فرمایا کہ حضور کی انپڑ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے پڑے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے یہی بات تو ہم پورے بیان میں کہتے رہی ہیں پھر بھی ہم نے عدب میں انپڑ کلز استعمال نہیں کیا لیکن جو بریلویوں کے یہ بڑے عالم ہیں انہوں نے تو انپڑ کلز بھی استعمال کر لیا اور نہ پڑے نہ لکھے کلز بھی استعمال کر لیا اور ان کو اس طرح کی بارتوں کے ہم نے یہی کہا ہے کہ ان کا محصد نبی کی تعظیم تھی توہین نہیں تھی پورا میرا بیان جو کینیڈا میں ہوا ہے پورا نبی کی تعظیم اور قرآن کی صداقت میں بیان ہوا ہے آپ مجھے گستاخ ترار دیتے ہیں میرے ان جملوں کی وجہ سے تو پھر آپ ان بزرگوں کی طرف بھی آئیے اور ان کو بھی آپ گستاخ ترار دیں اور مجھتی تار بیسو صاحب کے لیے تو میری سپیشل ایک بیس ہے کے لیے دعائیں ہیں یقین کریں میں آٹھ بیسو بھو کے وقت بڑے لجاجت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی روزانہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں میں پرسلی بہت زیادہ دکھی ہیں ان کے حوالے سے حقیقت بات ہے کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ اس حوالے سے ہے کہ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلی آئی ہے وہ اپنے فرقے کی بجا سے ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتے ورنہ انہیں کافی ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہی ہیں اللہ کے چکر ہے وہ اس قسم کی آپ سٹونچ قسم کے دیوبندی نہیں رہے لیکن جو مجھے قرائن نظر آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں تو اس لیے ان کے لیے دعا کو تمام سٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا کوئی معاملہ کریں کیونکہ وہ اپنی ویڈیو کی شکل میں خود ہانٹ ہو رہے ہیں انہوں نے جو پرانی ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی ان میں سے چند ایک سے رجوع بھی کیا مثلاً ایک ویڈیو میں وہ آڈیو ہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو میری طرف سے اجازت ہے کہ ادھر ہی اسے قتل کر دو پھر بعد میں انہوں نے اسے رجوع کیا لیکن جو رجوع کر کے بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے وہ بھی بہت ختمناک ہے کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ توبہ اس کی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی وہ توبہ اللہ کے حضور ایکسیپٹ ہوگی دنیا میں اسے سزا دی رہے گی اب یہ جو ان کی آخری ویڈیو ہے اس کی ذات میں تو وہ خود بھی آگے میں اس لیے آپ دیکھیں ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ کسی اس کی کر رہے ہیں توبہ تو آپ اللہ سے کر رہے ہیں عوام سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں عوام نے تو آپ کو تختہ دار تک پچھانا ہے ٹو نائنٹی فائیب سی کے ذریعے کیونکہ آپ نے خود ہی عوام کو یہ بتایا تھا لیکن وہ آپ کس مو سے بتائیں کہ اب جب مجھ پہ باری آئی ہے تو وہ میری ایکسیپٹ کرو تو لوگ کہیں گے کہ جو مشال خان تھا اس کے وقت آپ کہاں تھے سلمان تحصیب کی دفعہ آپ کہاں تھے تو یہ لوگ یہی تو باتیں کر رہے ہیں تو اب مفتی طارق مصور صاحب سے میں اس خاص موقع کے اوپر ایک پرسنل ریکویسٹ کروں گا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں مرنے سے پہلے اٹ لیسٹ آپ فرکو سے لانے برات کرتے ہیں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اٹ لیسٹ آپ یہ بغاوت کر کے جائیں اور اپنے سٹوڈنٹس کو فارورز کو یہ بتا کے جائیں کہ اس سارے کا سارا معاملہ فرکو کا فراد کے اوپر چل رہا تھا انہوں نے ہی میرا دماغ خراب کیا تھا اور مجھے یہ بتایا تھا کہ گستا کے رسول کی توبہ قبول نہیں ہے ان کی ویسے میں گمرہ ہوا تب آپ اگر سامنے آئیں گے تو پھر وہ لوگ بھی آپ کے حق میں کھڑے ہوں گے جن کو اس وقت موقع ملا ہوا ہے آپ کو ونریبل کرنے کا رحم بول بھی تو انہوں نے کسی صورت بھی راضی نہیں ہونا سیدھی سی بات ہے میں تو ملتب اس پہ بھی پریشان ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ان پر 295C ہو گئی تو وہ تو ناقابل زمانت ہے تو پکٹ کے ان کو حوالات میں اور پھر جیل تک جائیں گے تو وہاں تو کتنے ممتاز قادری تیار بیٹھے میں جنہوں نے پوری زندگی کو نیکی کا کام نہیں کیا وہ کہیں گے ہم یہ کرتے تو ہمارے ادارے بھی کوئی اس ادبار سے کسی انسان کی جان بچانے کیلئے کافی نہیں ہے یہاں واقعات دیکھنے لئے اوپر دلے دو ہوں ہیں ایک کوئٹہ کے اندر نمک حرامی کی ہے پولیس آلے نے اور ادھر پولیس آفیسرز نے عمر کوٹ میں بھی نمک حرامی کی ہے حرام خورو خددارو حرام کھلاتے ہو اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو جس نوکری کا تم نے حلف لیا ہے اس کے ساتھ غداری کرتے ہو اتنا شوق ہے نا تم لوگوں کو پولیس نیفہ دو اپنی نوکری سے اور پھر بار نکل کے ڈان بننے کی کوشش کرو حرام خورو تم لوگوں نے اس پاکستان کو جھنم بنا دیا ہوئے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور رہنے والے بھی پرچان ہیں اس مل میں ہم رہیں یا نہ رہیں تو یہ جو حرام خور ہے پولیس والے جو حرام کھلاتے ہیں اپنی نوکری کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان کو بٹھایا گیا تھا عمام کی حفاظت کے لیے یہ پولیس مقابلوں میں اس طرح لوگوں کو مرباتے ہیں اور پھر بھول کی پتیوں کے اندر آ کے جو ہے وہ فخریہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں ذاتی کریکٹر ان کا یہ ہے کہ ہر بدکاری جو دنیا کی ہے وہ ان لوگوں کے اندر موجود ہے اور یہ ہیرو بنے مہنے مولویوں کے ان حرام خوروں کے شرصے مفتی صاحب کو کون بچائے گا تو میرا مفتی صاحب سے یہی مدبانہ ایک سمجھ لیں التجاہ ہے کہ ایک تو آپ بھائی رہیں اور دلیری کریں اور اعلانیں برات کریں اور دنیا کو بتا کے جائیں یہ بات واقعی زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کو صحت دیں اپنے بچوں پر اپنی بیویوں کے اوپر آپ کا ساہہ قائم رکھیں میں تو بہت تکلیف دے ہوں میری بیوی ہے میرے بھی بچے ہیں اور میری بیوی اتنی سب پریشان ہے میں نے کہا دیکھو اس بچاری کی بیویوں پر کیا گزر رہا ہوگا اور بچوں پر کیا گزر رہا ہوگا ہماری پوری داری ارکرم کی ٹیم اتنی پریشان ہے لیکن اٹلیسٹ آپ اعلانیں برات کریں ان مولویوں سے کہ تم لوگوں نے پرانو سنت کے موں میں اپنا لکمہ ڈال کے یہ بات لوگ پر سمجھائی تھی کہ گستاق کی توبہ قبول نہیں ہے دین کے خطاروں تمہاری وجہ سے میری توبہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ان سے اعلانیں برات کریں ان کو اپنی پشت پہ لے کے چلیں کہ کچھ بھی نہیں بنے ہونا وہی ہے جو منظورِ خدا ہے لیکن اٹلیسٹ اللہ کے حضورت اور جرم سے بچ جائے نا یہ سچائی بتا کے جائیں کہ یہ جو گستاق رسول کی سزا انہوں نے یہ والی رکھی ہے کہ توبہ قبول نہیں ہے اور توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوگی یہ بلکل جلی بات ہے کوئی ایسی بات ہے توبہ موت کے غررے سے پہلے پہلے قبول ہے جامیتِ بزی میں حدیث ہے کہ موت کے غررے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اور اسے بھی بڑھ کر سورة الفرقان سورة نمبر ٹونٹی فائیف یہ آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے لے کے سیمیٹی تک ہے اللہ نے تین بڑے بڑے گناہ گرمائے ہیں نمبر ون شرک جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے نمبر ٹو قتلِ ناحق جو اس کائنات میں حقوق لیبان میں سب سے بڑا گناہ ہے اب نمبر ٹری بدکاری میرے خیال ہے ان دونوں گناہوں کے بعد اگر کسی گناہ کا نمبر ہو سکتا ہے تو وہ بدکاری ہے ان تینوں گناہوں کا اللہ نے ذکر کر کے کہا کہ اگر اسے بھی کوئی توبہ کر لے گا ہم نہ صرف اس کی توبہ قبول کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت وانسیلہ اور یہ منوس بارے کہتے ہیں کہ اس آخر رسول کی توبہ ہی نہیں ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھوائے اور ان کے بعد والے بزرگوں نے منازلے لڑے ان کے ہاں میں اور ان کتابوں کو بیچ کے حرام کی کمائیاں کھائیں یہ لوگ اس مو سے بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو شرم کرنی چاہیے یہ گفتگو کرتے ہیں چیمپئین بنے ہوئے دین کے جن لوگوں نے کشم ماجوب کے تجمے کیے پرنٹ کیے اور لوگوں کو یہ کتاب لرا لرا کے بتائیے وہ خاتم رزوی صاحب نے تم لوگوں کو کیا حق پونٹ ستا ہے کہ تم لوگ یہ بات کرو گے عشق رسول اور گستاخ رسول کو اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تمہارے گھر میں سارا کھرا نکلا ہے کشم ماجوب میں وہ وہ مخلصات رسول اللہ کی شان میں بکے ہوئے ہیں تم نے پرنٹ کیے ہیں تم لوگ تو کسی مارل گراؤنٹ پہنی ہو تذکرہ دلالیہ کے اندر یہ وہ کتابیں ہیں جن کو تم مانتے ہو ان سے بھاگ بھی نہیں سکتے تو مفتی صاحب یہ بڑا اچھا موقع ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے آپ کی توبہ کوئی نہیں قبول کرنی آپ جتنی مرضی کر لیں لیکن اٹلیسٹ اللہ کے حضور آپ قیامت والے دن مجرم نہ بنے اور آپ اس چیز کی انناؤسمنٹ کریں کہ میں اپنے ان بزرگانے بے دین کی ورہ سے اور علماء کرائم کی ورہ سے یعنی مجرم علماء کی ورہ سے ڈسیب ہوا جو میں یہ ماضی میں باتیں کرتا رہا کہ جی گستاق کی توبہ کو بول نہیں ہے وہ اللہ کے حضور توبہ ہوگی دنیا میں سزا ہوگی بالکل جالی بات ہے یہ کسی آیت میں لکھی ہوئی ہے کسی حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے زیادہ زیادہ گستاق رسول کی سزا قتل مرتد بلی اس کیس میں ہوگی فساد فی الارض کے کیس میں جو بارہا یہ کرتا ہو اور اس کو سمجھانے کے باوجود بار بار معافی ماننے کے باوجود وہ ارکتوں سے باز نہ آتا ہوں اس طرح کے تو کوئی نہیں ہوتا ہوں یہاں تو لوگوں سے جانے میں ہو جاتی ہے اور بعد میں مطلب وہ کشتاتے رہے ہیں پولی سے دکھیں یہ میرے دل میں ایک در تھا اچانک میرے دماغ میں یہ بات آئی تو میں نے کہا میں اپنا پورٹ اویو مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتوں باقی اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ ان کا حابیوں ناصر ہو تو میں دعا کریں گے جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کی جوابات اچھے لگے ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کو جنر تک ضرور دیکھا ہوگا تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ایک مسئلہ آج کل ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ چر رہا ہے اور وہ ہے مفتی طارم مسعود کے بارے میں جی ہاں ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے مفتی طارم مسعود صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ان کے موہ سے جو ہے ایسے غستاخانہ الفاظ نکلے جس کا جو رونا دھونا ہے وہ اب پورے ملک میں پھیل چکا ہے جی ہاں ناظرین ہر مقتبہ فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے طارق مسعود صاحب کے خلاف جہاں وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کر دی ہیں اور جب سے ان کے جو ہے وہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے رجوع کیا ہے اور معافی مانگی ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ بہت سے دیگر فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو معاف کریں گے لیکن ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہو رہا اور وہ فرقہ ہے بریل ویو کا فرقہ جی ہاں ناظرین جس میں سر فرس جو ہے وہ ٹی ایل پی کا فرقہ ہے جس میں آپ آئے دن جو ہے وہ مختلف تقریریں دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اس چینل پر بھی آپ کو تقریریں سنائی کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو جو ہے وہ انس کے بارے میں ہم نے آپ کے ایک ویڈیو دکھائی جو کہ خادم حسین ریزوی صاحب کے بیٹے ہیں انس ریزوی اس میں جو ہے وہ کیسے مفتی طرح مصول صاحب کو دھمکیاں دے رہے تھے اور آج ہم نے ایک اور ویڈیو دیکھی جو کہ ٹی ایل پی کے ہی ایک مولانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ غستا کے رسول کی کوئی بھی جو ہے وہ مافی نہیں ہے اور آخر میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح غستا کے رسول کو چار مرتبہ یا پتہ نہیں دو مرتبہ پھانسی دی جاتی ہے اسی طرح مفتی طارق مسود کو جو ہے وہ سرعام آٹھ مرتبہ پھانسی دی جائے استقفیر اللہ جبکہ انہوں نے اپنی تین ویڈیوز میں جو ہے وہ رجوع بھی کیا ہے اور اللہ تعالی کے ہاں اللہ تعالی کے حضور اپنی مافی بھی ریکارڈ کروائی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس ٹی ایل پی مولوی کی ویڈیو دکھائی اس کے بعد جو ہے ہم نے مفتی طارق مسود صاحب کی ویڈیو دکھائی جو کہ انہوں نے ایک دو دن پہلے پبلش کی ہے جس میں انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے جو غستا کی کی یا میرے موں سے جو اس طرح کی الفاظ نکلے ان کی توبہ تو میں نے کر لی ہے اور اس کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ جب تک یوٹیوب ہے تب تک وہ رہے گی لیکن جو غستاکیاں بریلویوں کے بزرگ کر کے گئے ہیں ان کی مافی کہاں ہے جی ہاں ناظرین انہوں نے تین واقعات جو ہیں وہ اپنی ویڈیو میں دکھائے جس میں انہوں نے دکھایا کہ سب سے بڑے غستاک تو بریلوی خود ہیں جس کا پروف جو ہے وہ انہوں نے کتاب کی شکل میں اپنی ویڈیو میں دکھایا اور اس کا سکرین شوٹ بھی ہے وہ اپنی ویڈیو میں دکھایا جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور سنے ہوں گے اور اس کو اینڈ تک بھی دیکھا ہوگا جس میں سے آخری جو انہوں نے واقعہ بتایا اس میں یہی بتایا کہ بریلویوں کے بزرگ جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ناظرین بلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انپرڈ لکھا لیکن اسی کے سلسلے میں مفتی طاری مسعوب نے کہا کہ میں نے تو اپنی کسی تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے نہیں پکارا تو پھر مجھ پر اس طرح کا گستاقی کا الفاظ اگر جہا گستاقی کا الزام لگایا جا سکتا ہے تو پھر سب سے پہلے جو ہے وہ اس بزرگ پر گستاقی کا الزام لگائیں جنہوں نے ناظر بلا خود جان بوچ کر جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو جو ہم نے دونوں ویڈیوز دکھائیں کہ دونوں جو فرقیں ہیں دیوبندی جس کا تعلق جو ہے وہ مفتی طارق مسعوب صاحب سے ہے اور بریلوی مکتبہ فکر جو کہ ٹی ایل پی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے دونوں آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزام تلاشی کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان دونوں میں سے تھی کون ہے اور غلط کون ہے اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے مفتی طارق مسعوب صاحب کو جو ہے وہ اپنی آخری نصیحت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں مفتی طارق مسعوب صاحب کی جو ہے وہ تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ علی بھائی خود ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں علی بھائی پر اور ریڈی تین سے چار مرتبہ جو ہے وہ مرڈر اٹیمٹس ہو چکی ہیں صرف اور صرف ان لوگوں کی حقیقت بتانے پر تو اسی طرح وہ مفتی طارق مسعوب صاحب کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی جب تک معاملہ تھنڈا نہیں ہوتا آپ تب تک کینیڈا میں ہی رہیں کیونکہ دوران کس طرح کے حالات ہوتے ہیں علی بھائی جو ہیں وہ ان چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ان تینوں میں سے کون ٹھیک ہے کیا بریلوی مکتبہ فکر کے جو مولانا ہیں جو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کیا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں یا نہیں یا مفتی طارق مسعوب صاحب نے جو اپنی دلائل دیئے یا اپنی اوپر جو الزامات لگے ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے دلائل دیئے بریلوی مکتبہ فکر کی کتابوں میں سے کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں یا علی بھائی نے جو مشورہ دیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں چھیکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو دمائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ